اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں اور وہ ہے انٹیروگیٹیو اور دول انٹیروگیٹیو کے درمیان کیا فرق ہے میں نے تمام ڈیفرنسز اپنے یوٹیوب چینل علی رضا کازمی پر ڈیفائن کی ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی پلی لسٹ میں جا کر آپ ڈیفرنس بٹوین پر کلک کریں آپ تمام وہ ویڈیو لیکچر دیکھ سکیں گے اور اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے اور آپ کو لگے گے آپ کو مجھ سے انگ آئین تو یہ ایک بہترین موقع ہے اگر آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ مجھ سے ون ٹو ون آن لین انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں ایک ریزنیبل فی پے کر کر اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں زبردست امپرویمنٹ دا سکتے ہیں اور یہ کورس ہر واک آف لائف کے لیے یعنی کہ ہر لیول کے لیے ہے ریگارڈلیس آف یور کوالیفیکیشن اور ایج آپ کی جو بھی ایج ہے کوالیفیکیشن آپ کی کورس کر سکتے ہیں تو کورس لیکچر س انٹیروگیٹیو ایک تو وہ ہوتا ہے جو سادہ ہوتا ہے سمپل انٹیروگیٹیو ہوتا ہے جو مثلا میں نے یہاں پر ایک اگزامپل لکھے کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو یہ ایک سمپل انٹیروگیٹیو ہے اس کا ایک تو یہ ریزن ہے کہ اب میں آپ سے اتنا پوچھوں کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو آپ کیا جواب دیں گے یس کریں گے یا نو کریں گے اس کے علاوہ آپ نہیں بول سکتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو آپ آگے سے کہیں نہیں میں تو LCD یا LED دیکھتا ہوں تو میں نے تو نہیں پوچھا کہ وہ دیکھتے ہیں یعنی میں نے صرف اتنا پوچھا ہے دیکھتے ہیں کہ نہیں so simply you will have to answer in yes no statement so it is a simple interrogative statement جس میں answer yes یا no میں ہوتا ہے جیسے کیا تمٹی بھی دیکھتے ہو آپ کہیں گے ہاں میں دیکھتا ہوں یا نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں اس کو simple کہتے ہیں دوسرے ورڈز میں آسان دیسی ٹرک ایک بتا رہا ہوں اپنی بنائی بھی وہ یہ ہے کہ جو سادہ interrogative ہوتا ہے وہ کیا سے شروع ہوتا ہے جب بھی کوئی سوال کیا سے شروع ہو فوراں سمجھیں گے یہ سادہ interrogative ہے اور جو سادہ interrogative ہوتا ہے جب یہ فائنل ہو گیا کہ یہ سادہ interrogative ہے ایک تو اس کا رول یہ ہوتا ہے یہ اپنے helping verb کی مدد سے سوال بنتا ہے جیسے are you coming do you come have you come اس میں آپ کا جو relevant اس فکرے کا helping verb ہوگا وہ start میں ہے اس میں what when where نہیں آنا کیونکہ یہ سادہ interrogative ہے جیسے کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو اب یہ present simple کا ہے do you watch ٹی وی اس میں what کا آپ نے نہیں لگانا کیونکہ یہ سادہ interrogative ہے لیکن اگر میں یہ کہوں تم کیا دیکھتے ہو سوال تو یہ بھی ہے لیکن اس میں کیا کا لفظ بیچ میں ہے اس میں کیا سے فکرے کا آغاز نہیں ہوا تو یہ double interrogative ہے جس میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو کہ description مانگتا ہے اس میں ہاں نہ نہیں میں آپ کو اتنا کہوں کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو آپ کہیں یا میں یہ پوچھو تم کیا دیکھتے ہو اگر میں اتنا بولوں آپ کو کہ تم کیا دیکھتے ہو تو آپ آگے سے کہیں ہاں یا نہیں تو یہ تو کوئی اس کا جواب نہیں ہے سو جب بھی کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس میں long answer کی requirement ہوتی ہے information دینی پڑتی ہے تو وہ obviously double interrogative ہوتا ہے اس میں آپ ذرا غور کریں کہ سوال تو اور ہے لیکن تم سے start ہوا ہے تو ہم کہیں گے what do you watch یہ double interrogative ہے ایک اور example دیکھیں تم کیا کھاتے ہو اب یہ میں نے یہاں پر آپ سے ایک سوال کہ کیا تم کھاتے ہو بلکہ کیا تم کھاتے ہو یہ simple interrogative ہے تو do you eat لیکن اگر میں کو تم کیا کھاتے ہو so obvious it is a double interrogative statement اس میں میں صرف یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ کھاتے بھی ہو کہ نہیں اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ کیا کھاتے ہو so یہ double interrogative like what do you eat یہ what سے start ہوگا کیونکہ student سمجھتے ہیں کہ کیا کہ english تو what ہوتی ہے جدھر یہ آیا تو what لگاتے ہیں ایسا نہیں آپ جیسے یہ فکر ہے کیا تم ٹی وی دیکھتے ہو اس میں تو what کہیں نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ انگلیش مانگی so difference سمجھنا بہت important ہے ایک اور example دیکھ لیں تم کہاں جا رہے ہو اب اس میں میں کہاں پوچھ کر double interrogative what when where who how سے double interrogative ہوتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو where are you going اور کیا تم جا رہے ہو are you going اس میں مطلب میں نے صرف یہ آپ کا helping verb سے بننے والا سوال ہے کیا تم جا رہے ہو آپ کہیں گے ہاں یا نہیں اس میں ایک چیز اور important یاد رکھیں double interrogative جب بھی بنتا ہے اس کا rule یہ ہے کہ اس کے اوپر جب آپ ایسے ہاتھ رکھ لیں تو پیچھے سوالیاں بچنا چاہیے are you going یہ ٹھیک فکر ہے لیکن اگر where کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد you are going آ رہا تو وہ غلط ہے so میں نے جو سمجھایا اس کو end پر last summarize کر رہا ہوں دیسی ٹرک سے اگر آپ کا سوال کیا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ simple interrogative ہے لیکن اگر کیا کا لفظ یا کون کہاں کیسے یہ بیچ میں آ رہا ہے سبجیک کے بعد تو وہ double interrogative ہی آپ کا ہونے کے چانس بلکہ وہ ہی ہوگا زیادہ تر so امید کرتا ہوں دیسی ٹرک will work امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا دیگر لیکچر دیکھنے کے لیے میرا youtube چینل سبسکرائب کریں اور راول پنڈی اسلامباد کے سٹوڈنٹ پنڈی میں میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں شام کے ٹائم میں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے thank you very much